کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو بہت ہی زبردست آج ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ سب کے لیے جو کہ پاؤں کے حوالے سے ہے سپیشلی ہاتھ اور پاؤں کے حوالے سے اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ بلیک ہیں جو بازو کی کہنیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بلیک ہیں ٹکھنے بلیک ہیں یا پاؤں بہت ہی حالت خراب ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج ایک ایسی چیز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 110% ورکنگ یہ ریمیڈی ہے ہر بھائی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے پاؤں کو وائٹ کرنا ہے پاؤں کی رنگت کو نکھارنا ہے ہاتھوں کی رنگت کو نکھارنا ہے یا اپنی گھٹنے یا کسی بھی جگہ کو آپ وائٹ کرنا چاہتے ہیں جسم کا کوئی بھی بارٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہاتھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سوائے فیس کے آپ اس ریمیڈی کو پوری باڈی پر لگا سکتے ہیں فیس کے لیے نہیں ہے کیونکہ فیس کی سکن تھوڑی سی سنسٹیف ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو فیس پر اپلائے نہیں کریں گے کچھ ایسا ٹوٹکا ہے دوستو آئیے جلتے ہیں شروع کرتے ہیں انگریڈینٹس میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ بنا بھی لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پر رائس فلور لینا ہے یعنی کہ چاول کا آٹا یہ میں نے تقریباً سے تقریباً تین سے چار سپونس لیے ہوئے ہیں آپ لوگ کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ مقدار کو بھی بڑھا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ کو سوکا دودھ چاہیے ہے جو آپ لے سکتے ہیں راہ ملک بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ بغیر کڑا ہوا دودھ بھی لے سکتے ہیں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو سوکا دودھ تیسرے نمبر پر ہمارا سب سے مین انگریڈینٹ ہے دوستو جس کی وجہ سے آج یہ ویڈیو بننے والی ہے اور حد سے زیادہ وائرل بھی ہونے والی ہے انشاءاللہ وہ ہے دوستو یہ اینو اینو آپ لوگوں کو پتا ہے یہ ایک ترس چیز ہے اور ترس چیزیں آپ سب کو پتا ہے لیمن جیسی یہ ترس چیز ہے لیمن آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آپ کے سکن سے ڈیڈ سیلز کو ریموو کرتا ہے اور آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے یہ نو حاج ہم اپلائے کرنے والے ہیں اپنے فیٹس پہ اپنی ٹکنوں پہ اور اپنی پورے جسم کے کسی بھی سے پر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور لاس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے اس مکسٹر کو بنانے کے لیے ایلویرہ جل آپ لوگ اوریجنل ایلویرہ جل بھی لے سکتے ہیں تو آئی چلتے ہیں اس مکسٹر کو بنا لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ ایک باول لیجئے اس میں آپ لوگ رائس فلور تقریباً دو چمچ ایڈ کر دیجئے یعنی کہ چاول کا آٹا اس کے بعد آپ لوگوں نے سوکھا دودھ وہی دو چمچ ایلویرہ کا جل اس مکسٹر کو بنانے کے لیے you can also add some water اس میں آپ لوگوں نے دو چمچ ایلویرہ کے جل کے ایڈ کیے ہیں آپ ایلویرہ جل کے ساتھ بھی اس کو مکس کرتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ وارٹر بھی یوز کیجئے گا پانی ہم تقریباً ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے جتنا ہم نے مکسٹر کو بنانا ہے جتنا مکسٹر کو مکس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آگے پروسیس بہت لمبا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کا کمپریٹ ویڈیو اس کو مکس کیجئے یہ دوستو ہمارا جو مکسٹر ہے تمام انگریڈینٹس کو سوائے اینو کے ہم لوگوں نے تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھیں جیلی ٹائپ یہ ایک چیز بن چکی ہے یہ کریم دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے اینو اینو کو ہم لوگ یہاں سے جیسے کہ یہ نشاندہی کی ہوئی یہاں سے ہم پھاڑ لیں گے اور اس میں پورا پیکٹ ایک ایک ساشے ایڈ کر دیں گے سارا یہ آپ دیکھیں جیسے میں نے اس اینو کو بیچ میں ڈالا ہے یہ بلبلے سے بننے شروع ہو گئے شاید آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو فوکس کر کے بھی دکھا سکتا ہوں اب آپ لوگوں نے سمپلی اس کو مکس کرنا ہے اس کو جیسے جیسے آپ لوگ مکس کرتے جائیں گے یہ بلبلے بنتے جائیں گے اور جب بلبلے بننا ختم ہو جائیں گے تو سمجھ دیجئے آپ کی یہ کریم ریڈی ہو چکے یہ ماسک ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا پروسیس لازک میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو نسکہ ہے ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کر کیا آپ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو اپنے فیڈز اپنے ہینڈز اور اپنے جتنی ٹکنے ہیں یا کسی بھی حصہ ہے جسم کا اس کو اگر آپ وائٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اس کو واش کریں گے اچھے سے اچھے سے واش کریں گے آپ کو میں ایک فری میں ٹپ دیتا چلتا ہوں آپ لوگوں نے فیڈز پر لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے پاؤں کو پندرہ منٹ کے لیے ایک بالٹی لیجیے یا کوئی بھی ایسا ٹپ لے لیجیے اس میں آپ لوگ گرم پانی ایڈ کریے اتنا پانی ایڈ کریں گرم کے آپ لوگوں کی سکن اس کو برداشت کر سکے ایڈ کر کے اس میں ایک چمچ نمک کی اور ساتھ میں ایک پورا لیمن اس میں نچوڑ کے اپنے پاؤں اس میں بھگو دیجیے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ جب آپ بھگو کر فارق ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ کریم آپ لوگوں نے اپنے فیڈز پر لگانی ہے لگا کر آپ لوگ اس کو چھوڑ دیجیے اچھے سے مساج کر کے چھوڑ دیں یا صرف اس کو سمپلی لگا لیجیے جب دھونے کا وقت آئے گا اس وقت آپ لوگ اپنے فیڈز کو رگڑ کر اس ماس کو رگڑ کر اتار لیجیے اپنے فیڈز پر سے اور پھر اس کے بعد اچھے سے واش کیجئے واش کا لینے کے بعد آپ لوگ اپنے فیڈز کو دیکھئے گا بیفور اینڈ آفٹر بہت واضح فرق آپ لوگوں کو محسوس ہوگا یہ نسخہ گارنٹی سے دیتا ہوں دوستو تمام دوست احباب جتنے بھی میرے چینل پر ہیں جتنے بھی میرے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے سب سے بڑھ کر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ نوٹیفکیشن آئیکن کو نوٹیفکیشن جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی کلک کر لیا کریں تاکہ میری ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک مہن جائے گا بات سانی ٹھیک ہے آپ لوگ سارے جلدی سے نوٹیفکیشن آئیکن یعنی کہ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں بیل کو پریس کر دیجئے تاکہ میری نوٹیفکیشن ساری جو نیو ویڈیو کی ہوگی وہ آپ تک پہنچ جائے گی دوستو یہ ریمیڈی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ